السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل الوک کا ٹیک اینڈ بے نظب آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتیال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم ٹریڈنگ کے دنیا میں ایک اچھے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ یہاں پر سکسیسفول ہو سکیں ان میں ایک اچھی پیسیو انکم گینگ کرنے میں سو گائز یہاں پر مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے پینک جنم لے رہا ہے جس کا ذکر میں نے میڈ نائٹ کی ویو میں کیا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہاں پر مارکٹ میں خبروں کا ایک پھر سے زیادہ شروع ہوا ہے اس کا امپیکٹ آنے والے بارہ گھنٹوں میں یا چوبیس گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے اس سے آپ کا اگاہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہوگا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز کل رات سے لے کے اب تک پھر سے چار بلینڈ ڈالر کی سرمایے کی شکل میں کمی ہوئی ہے اور بی ٹی سی ڈومینس یہاں پر سٹرونگ ہو رہا ہے تقریبا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سرمایے میں بھی تقریبا چھپیس بلینڈ ڈالر کی بڑی کمی ہو چکی ہے ٹوٹل ملا کر کے لیکن اگر بی ٹی سی کے پرائز میں دیکھیں تو دوستو کوئی کمی واقعان ہوئی ہوئی تقریبا ڈائی سو ڈالر کی جو کمی تھی وہ اب صرف دو سو ڈالر کی رہ گئی ہے اور ایتھریم کے پرائز ہمیں یہاں پر ابھی بھی سٹیبل دکھائی دے رہے ہیں اب ان دونوں کے پرائز کو دوستو انہیں یہاں پر تھوڑا اکل مندی سے سوچنا بھی ہے اور یوٹلائز بھی کرنا ہے میں نے مڈ نائٹ میں آپ سے ایک مجبوری کی حالت میں ایک نیوز شیئر کی تھی کیونکہ موسٹلی میں مڈ نائٹ میں آپ سے کوئی بھی خبر شیئر نہیں کرتا میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت میں آپ کو میکسیموم ٹریڈ جنریٹ کرنے کے آئیڈیاز اور میکسیموم سگنل پروائیڈ کروں کیونکہ مڈ نائٹ میں ہوتا کیا ہے کہ مارکٹ ویسے ہی نورمل روٹین میں تیس میں سے پچیس دن ڈاؤن آئی ہوتی ہے اس ٹائم پہ تو ایک اچھا ٹریڈن جنریٹنگ کا آئیڈیا مل جاتا ہے اب ہوا کیا یہاں پر جینیسس ایکسچینج کو لے کر کے جو خبریں ہیں وہ اپنا سر اور نکالتی چلی جا رہی ہیں ٹویٹر پہ ایک مرتبہ پھر سے ایک سمجھ لیں کہ دھوم مچ چکی ہے اور یہاں تک ایک بہت ایتھیک نیوز میرے پاس ہے کہ اگر جینیسس یہاں پر پلیٹ فارم جو ہے وہ بینکرپٹ ہوتا ہے اور اگر تھوڑے اور آرز تک وہ یہاں پر ویڈرال دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو یہ کریش ایف ٹی ایکس سے بڑا کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے دوستو کہ ایف ٹی ایکس ہولڈ کرتا تھا سولانہ کو سب سے زیادہ ان کے پاس سولانہ وجود تھے لیکن جینیسس کے پاس سب سے زیادہ اگر کوئی ٹوکن کی شکل میں مالیت پڑی ہوئی ہے کچھ بھی بڑا ہوا ہے تو وہ ہے بٹکوائن تو یہاں پر کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ بٹکوائن میں ایک بڑا کریش آ سکتا ہے اگر جینیسس یہی ہی مسئلے میں دو چار رہا سو گائز یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے آفتر زی سی زیڈ سٹیٹمنٹ کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ چوبیس سے چھبیس بلین ڈالر کی کمی اور بٹکوائن اور ایتھرین کا یہاں پہ کھڑے رہنا یہ بھی تھوڑا ڈرامیٹیکلی جو ہے مجھے دکھائی دے رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے چھبیس بلین ڈالر کی کمی ہو اور ایتھرین میں صرف ساٹھ ڈالر اور بٹی سی میں صرف دو سو ڈالر کی کمی ہو دوستو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ مختاط رہ رہا ہوگا ہمیں یہاں پر بٹی سی کی پرائز کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ایف ٹی ایکس مارکٹ کے اندر تقریباً ساڑھے چار ہزار ڈالر کا کریش لے کر آیا ہے تو یہاں پر اندازہ لگانا کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ جینسز کا کریش یہاں پر کتنی بڑی کریش لے کر آ سکتا ہے لیکن دوسری جانب دوستو جینسز سے یہاں پر رابطہ کیا گیا ہے ان کے فالورز نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹ روٹین چیک اپ ہو رہا ہے پوری مارکٹ کا ہم اپنے پورے ایسٹ چیک کر رہے ہیں ہمارا کتنا ادھار بھگی ہے ہم نے کتنا ادھار دینا ہے تو سارے ویڈرال جو ہیں وہ ہم یہاں پر بحال کر دیں گے اب دوستو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی انتظار ہے کہ کیا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں یا دو دن میں جتنا بھی وہ ٹائم لیتے ہیں اس میں یہ ریکوور کرتی ہے تو یہاں پر دوستو میری آپ کو سب سے پہلی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے سرمایے کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو ٹوکن آپ نے بائے کر رکھے ہیں ان کو پڑے رہنے دیں اگر آپ اس میں بہت بڑے لوس میں ہیں اگر آپ کسی بھی ٹوکن کے اندر دو تین چار ڈالر کے لوس میں ہیں تو آپ اس میں سے ایکسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اگر کوئی بھی ٹوکن مال نے پانسو ڈالر کا بائے کیا تھا اس میں آپ ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ لوس میں ہیں تو اسے پڑے رہنے دیں مارکٹ نے ایک ٹائم پہ دوستو یہاں پہ ریکاور کرنا ہے ہاں آپ کا دل ضرور گھٹے گا یہ مارکٹ میں آتا ہوا کریش دیکھ کر لیکن یہ سب کچھ ففٹی ففٹی ہے میں یہاں پر اپنی ڈیوٹی کا حصہ سمجھتا ہوں دوستو آپ کو اس خبر سے آگاہ دیکھ کرنا تو آپ اپنے طور پہ بھی اس کے اوپر ورگ کر سکتے ہیں آپ ٹویٹر پہ جائیں اور ان نیوز کو فالو کریں اور جتنے بھی اہم معلومات ہیں اپنے لیے یہاں پہ جنرریٹ کریں سو گائز یہاں جتنی بھی اپ ڈیٹس آئیں گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اب بات کرتے ہیں بی این بی کی ان خبروں کے بعد مارکٹ کی کیا صورتیال ہے اب یہ ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے گائز بی این بی جیسا ٹوکن ہمیں صرف چار ڈالر کی ٹریڈ دینے میں کامیاب ہوا ہے میں نے سپورٹ این ازسنس آپ سے شیئر کیا تھا ٹو سکسٹی تھری سے ٹو فورٹی ایٹ دو سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی تو بی این بی نے ٹریڈ دی دو سو پینسٹر سے دو سو ستر ڈالر کی صرف پانچ ڈالر کی سو اب کی مارکٹ میں بھی دوستو کچھ زیادہ منفرد نہیں ہوگی ٹو سکسٹی ٹو ٹو فورٹی فائف یہ دو سپورٹ ہیں اگر مارکٹ میں کوئی کریش آتا ہے تو یہ دونوں سپورٹ کی بائنگ آپ کو لازم فائدہ دے سکتی ہے فردہ ڈیٹیل میں اب چلتے ہیں جلدی سے مارکٹ کے سمجھ رہے ہیں پیمنٹ میتھڈ کے لحاظ سے ایک بڑے ٹوکن کے بارے میں ایکس آر پی یہاں پر تھرٹی ایٹ پہ ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے کارڈینو ڈوج کوئن اتفاق کی بات ہے کہ یہ تینوں ٹوکن پیمنٹ میتھڈ میں ایڈ ہو چکے ہیں ایڈی اے ڈوج ایکس آر پی اور آفتر ڈیڈ بک جائنٹ اس وقت مارکٹ کا جس کے بارے میں میری پریڈکشن تھی کہ پولیگون میٹک بہت جلد ٹوپ ٹین میں ہوگا دوستو آج ہم اسے ٹوپ ٹین کے اندر ٹینت نمبر پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں ڈیلی کی ملیان پہ ہمیں ٹویڈ دے رہا ہے تو آپ اسے اس مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بڑتے ہیں دوستو سولانہ کی طرف بہت سے دوستوں کا ہم سے بار بار کویسٹن ہے کہ سر ہمیں سولانہ کی پریائز پریڈکشن بتائیں سو گائز میں آپ کو تقریباً پچھلے سات دن سے روزانہ کی بنیاد پہ سپیشل سولانہ کو دو منٹ کا ڈیلی منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں دیکھیں سولانہ میں جتنا کلیپس آنا تھا ایف ٹی ایک سے وہ آ چکا ہوا ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری جاتی رہا ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن سولانہ کو اس نظریہ سے بھی دیکھیں کہ بی ٹی سی بھی تو اکیس ہزار سے نکل کر سولہ ہزار پانچ سو میں آ گیا ہے تو آپ اس پانچ ہزار کے کریش کو بھی دیکھیں اگر یہ پانچ ہزار کا کریش ریکوور ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ہر صورت سولانہ کو میں فیلا سولانہ کو پچیس ڈالر پہ تو دیکھ رہا ہوں پچیس چپیس ڈالر پہ واپس آتا دیکھ رہا ہوں لیکن یہاں پر ہماری کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہے کہ ہم جس بھی لیول پہ ٹریڈ لے رہی ہیں مثال کے طور پہ آپ کسی بھی لیول پہ ٹریڈ لیں مارکٹ اس کے بعد اپنی پوزیشن سکپ کر رہی ہے اب مارکٹ اپنی جو بیسک جو کیپٹلائزیشن ہے اسی سے کم ہو کر قریب جہاں پر ایٹ تھرٹی بلین ڈالر پہ آ چکی ہے ون ٹریلین سے بھی نکل گئی ہے تو یہاں پر ہمارے لیے جو خطرات ہیں وہ زیادہ لاکھ ہو چکے ہیں تو یہاں پر یونی سویپ کی رات سے لے کے اب تک جو اپن ڈاون رہا دوستو وہ 5.70 سے 5.90 کے درمیان رہا 20 سنٹ کی اس درمیان ٹریڈ رہی اور اگر یہاں پر ہم بات کریں لٹی سی کی تو لٹی سی نے دو ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کی بامشکل سو گائز اس درمیان چین لنک نے لو لگایا ہے 5.90 کا پانچ نوے کا لو لگا کر 6.20 کا ہائی مطلب 30 سنٹ کی ٹریڈ دینے میں یہ کام ہے وہاں پروبلم یہ ہے کہ مارکٹ اتنی زیادہ ایکسٹرا سست ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ ٹریڈ جو ہے کوئی اہمیت دکھائی اس ٹریڈ کی اہمیت ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہی فردر یہاں پر ہم بی سی ایچ کی بات کرتے ہیں گائز تو بی سی ایچ یہاں پر اسی مارکٹ میں 101 کا لو لگا کر 104 کا ہائی دے کر گیا ہے یعنی کہ 3 ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی ہے جیسے کہ میں آپ کو کریش کی خبریں بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں پی سی ایچ کو پھر سے ایک لیول 99 کا رکھئے گا ذہن میں یا 101 کا اور ایک آخری لیول 88 کا اب یہ دو بائنگ ہوتی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھئے گا تیسری کی یہاں پر ابھی ضرورت نہیں ہے کچھ دوستوں کا آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ نے الگو ریکمنٹ کیوں نہیں کیا یہ بھی فیفا سے منسلک ہے گائز الگو میں اتنی پوٹنشل نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے لیکن اگر آپ کو آپ کی اس کے اوپر سٹیڈی ہے یقین نہیں دوسکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کی سٹیڈی ہو اس پہ آئی اپریشیٹ دس تو آپ الگو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں نو ڈاؤڈ آپ کی بات بالکل سچ ہے اس کا فوٹبول کمیونٹی سے بہت اہم تعلق ہے دوسرا دوستو یہاں پہ میں نے کل آپ کو فوٹبول سے ریلیٹڈ ویڈیو میں سی آر او کے بارے میں اگاہی دی تھی کہ ابھی تک اس کا ویٹرال کا مسئلہ حال نہیں ہوا لیکن ٹوکن پمپ کیے جا رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی آر او زیرو سیون پہ پہ پہنچ چکا ہے یہ زیرو فور پہ تھا زیرو سیون پہ آگیا ہے لیکن پمپ کر رہا ہے کیونکہ ورڈ کپ کی تقریب شروع ہونے والی ہے کافی کام شروع ہونے والے ہیں وہاں پر تو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر اسے کسی اور ایکسچینج پہ پائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اگر اچانک سے یہ ٹوکن کلیپس کر جاتا ہے تو ہمیں ایک بڑا نقصان ہوگا تو دوستو اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور رہ لیں کسی کے وقتی پمپ کو دیکھ کر یہاں پر آپ اپنے سرمایے کو خطرے میں نہ ڈالیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں سی ایچ سیٹ کی گائز اس نے ایک نیا پڑاؤ پار کیا ہے یہاں پر اس نے اپنی ایک نئی پوزیشن بنا لی ہے پہلے اس کی پوزیشن تھی ایٹین سینٹ اب اس کی پوزیشن بن گئی ہے پوائنٹ ٹوئنٹی ٹو فیفٹی سینٹ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک نیکسٹ لیول اپنا سکتا ہے پرمننٹلی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پچیس سینٹ تک جا سکتا ہے یہ بھی فیفا ورڈ کاف سے کنیکٹڈ ہے میں نے سیپرٹ ویڈیو میں آپ کو اگاہی دی تھی اوکے بھی یہاں پر دوستو اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ با رہا ہے اس میں سینٹ کی شکل میں مسلسل کمی جاری ہے اور اب بات کرتے ہیں ٹی ڈی 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 کی کل رات سے لکے اب تک اس میں کتنا اضافہ ہوا اس پہ بات کر لیتے ہیں سو گائز ٹی ڈی 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 میں کل رات سے لکے اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ نو سینٹ کی کمی اور نو سینٹ کا اضافہ ہی جاری رہا کیونکہ دوسری جانب جو ایف ٹی ڈی ہے وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھے بیٹھا ہے کچھ دوستوں کے ہمیں ای میل بھی محصول ہوئے کہ سر آپ ایف ٹی ٹی کے بھی ہمیں سگنل پروائیڈ کریں کیونکہ ہم تو اس سے ارن کر رہے ہیں دوستو اگر آپ ارن کر رہے ہیں یقیناً آپ ایکسپرٹ ہوں گے لیکن یہاں پر بہت سے بگنر ایسے دوست ہیں جو اس مشکل میں اگر پس گئے تو ان بیچاروں کا سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے تو اگر آپ کر رہے ہیں تو موسٹ ویلکم یو کن ڈو ایٹ لیکن یہ بہت رسکی کوئن ہے ایسی مارکٹ میں ایسے حالات میں جس کے اوپر چھاب لگ چکی ہے اس ٹوکن کو بگنر تو بلکل ہی یوز نہ کریں اچھا یہاں پر کیسی ایس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کوئسٹنز تھے تو آج میں کوئسٹن بھی ساتھ ساتھ کلیر کرتا جا رہا ہوں کہ سر کیاں پر کیسی ایس اپنی پوزیشن ریکاور نہیں کر پا رہا دوستو چھ ایشاریہ باون سے اس نے اپنی پوزیشن ریکاور کی تھی آٹھ ایشاریہ پچیس تک تو یہاں پر کیسی ایس ساتھ ایشاریہ چھتیس پہ دوبارہ آیا ہے ریزن یہ ہے کہ ان کی اوور آلنگ ابھی چل رہی ہے ان کی کلینرز ریپورٹ مارکٹ میں آئے گی تو آئی خوب کے یہ ٹوکن ریکاور کرے گا لیکن اگر بتاؤں تو ان کے پاس سب سے زیادہ ایتھینیم ہولڈ کیا جاتا ہے تو ایسی کوئی میرے پاس فیلال ایکو کوئن کو لے کے نیوز نہیں یا مارکٹ میں ہوای یہ چل پڑی ہے سب ہی جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی فلانی ایکچینج کا کیا مستقبل ہے تو دوستو یہ تو سارا خبروں پر ڈیپرینڈ کرتا ہے یہاں پر جی ٹی ٹوکن میں کوئی یہاں پر امپرویمنٹ نہیں آئی دوستو تو مسلسلہ مارکٹ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں سٹک ہے آپ کو میں نے ایر ویو کے بارے میں اگاہی دی تھی نو پینٹس نو اٹھائیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایر ویو نائن پوائنٹ ایٹی ون پر آ چکا ہے ریکاور کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو اور حیران کن بات ہے کہ اکیس ہزار ڈالر پر جب مارکٹ تھی تب ایر ویو یہاں پر کھڑا تھا جہاں پر اس نے سولہ ہزار پوائنٹ سو بھی اپنی پوزیشن ریکاور کر لی ہے اور یہاں پر جی ایم ایکس میں اب کوئی مومنٹ نہیں ہے جو اس میں پامپ تھا دوستو وہ وقتی تھا یہاں پر مجھے اس کا جو وقتی پامپ ہے وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو ایف ٹی ٹی ٹوپن کی طرح سو گائز آج ایک مرتبہ پھر ایف ٹی ٹی کا لو ون پوائنٹ فورٹی سیون تک رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ریکاوری ہوئی تقریباً اکیس سینٹ کی دے بائی ڈے یہ اپنا اپر لیول یہاں پر چینج کرتا جا رہا ہے دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایف ٹی ایکس ایکچینج ختم نہیں ہوئی ان کا سی ای او جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے جو ایس بی ایف تھا وہ رزائن کر چکا ہے نئے نئے آ کر یہاں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیا بندہ آ کر بیٹھا ہے ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے کیونکہ بلکل نئی شخصیت ہے تو وہ ان کی آتے ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے مارکٹ میں نئے ان کے سی ای او کی کہ میں بڑا حیران ہوں کہ ایس بی ایف جو ہے یعنی کہ سیم فریڈ مین اب نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے فریڈ مین ٹھیک ہے وہ جو ہے اس وقت جتنے بھی ٹویٹ کر رہا ہے جتنے بھی ٹویٹ کر رہا ہے سیم میں اس کے ان ٹویٹ پر حیران ہوں کہ وہ اپنی ناکامیوں کے تذکرے کتنی خوشی سے کر رہا ہے تو یہ ان کا جو ٹویٹ تھا مجھے خود بڑا پسند آیا جو نئے سی ای او آئے ہیں کہ واقعی انسان اپنی ناکامیوں کے تذکرے اتنے چسکے لے لے کے کیوں کرتا ہے تو اس میں کسی حد تک جو لوگ ان کی شخصیت سے انسپائر تھے اب وہی ان کے اوپر ملیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسا بلینئر ہے جو کنگال ہو کر اپنے آپ کو خوشی کا یہاں پر ڈھکوصلہ کر رہا ہے جمبو جیٹ کے بغیر وہ امریکہ کے کسی شہر میں جاتا نہیں تھا ٹرین استعمال کرنے کا نام نہیں لیتا تھا شہانہ انداز تھے تو اب اپنے خرچے کی طرح سے پورے کرے گا تو کافی انویسٹیگیشن ہوگی اس بندے کے اوپر اور اسے آنے والے وقتوں میں ٹھیک ٹھیک چھتر پڑھنے والے ہیں سو گائز ابھی ایف ٹی ایکس تو خیر اپنی پوزیشن پر قرار نہیں رکھ پا رہی اسے ریکاور کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایف ٹی ایکس کتنے اگر اگر پلکل حاکسہ ہونا ہوتا مطلب ٹرپل سیرو ون میں جانا ہوتا تو یہ چلی جاتی کافی دن پہلے اور تو اب یقیناً اس واقعے کو آٹھ دن ہو چکے ہیں نوہ دن لگ چکا ہے تو یہ اپنی پوزیشن ابھی فیلال ون ڈالر تک ہی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ رہے گی اس کی اگر پرائس پریڈکشن کیا آپ بات کرتے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور دھریوں کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں اب تک بی ٹی سی نے اپنی پوزیشن میں پچپن ڈالر کی ریکووری کی ہے ففٹی فائیو ڈالر کی جو ایک حیران کن ہے سمجھ سے باہر ہے کہ سرمایہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور بی ٹی سی اپنی پوزیشن پر کھڑا ہے سو گائز کل کی سب سے بڑی جو میری کویسچن لسٹ تھی وہ یہ تھی کہ سر آپ ہمیں ٹریڈ کرنے نہیں دے رہے ٹریڈ کرنے نہیں دے رہے آپ نے ہمیں روکے رکھا ہوا ہے سو گائز دیکھیں میں نے کل آپ کو جتنی بھی سپورٹ اور زیسنس بتائی آپ کی ڈیمانڈ پر بتائی دیکھیں میرے پاس اچھی نیوز موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی مارکٹ میں اچھی نیوز آئے گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا لیکن پھر بھی احتیاطا میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری آڈینس کے پاس بی ٹی سی ایتھیریم ضرور ہو لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بائے کریں مطلب اگر ایک ہزار ڈالر بھی آپ کے پاس پڑھائے تو آپ پچاس پچاس ڈالر کی بائیں کر لیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریٹ پہ اگر دو دو ہزار کا کریش بھی ہوتا ہے دو دو ہزار ڈالر کا بھی تو آپ کے پاس ہر لیول کی ایک پچاس پچاس سو سو ڈالر کی بائیں ہو یقین کیجئے گا کہ یہ سارا سرمایہ آپ کا ایک ہزار ڈالر دو ہزار میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ بڑے بڑے گیپ میں بائیں کریں گے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بی ٹی سی ایتھیریم اور بی این بی سے ہٹ کے ابھی کوئی بات نہیں کر رہا لہٰذا یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم فادر فگر کوئن سے ارن کر کے چھوٹے کوئن میں ہوا ہمارا نقصان کمپلیٹ کر لیتے ہیں سو گائز یہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ بانڈ رائب ڈاؤن شیڈو کے ساتھ فول کینڈل میں اور اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ میں فور اور کی کینڈل چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ایک ہے بیریش کا ٹرینڈ یعنی کہ بیریش کینڈل تھی یہ دیکھیں اور ایک ہے بولش لیکن ڈاؤن شیڈو کے ساتھ اب یہ ڈاؤن شیڈو بتا رہا ہے کہ بی ٹی سی یہاں پر کریش کر سکتا ہے قریب سولہ ہزار دوستو تک کا کریش آ سکتا ہے اب سولہ ہزار دوستو کا مطلب یہ ہے کہ سکسٹین تھاؤزن وان فورٹی نائن اس دا کریشنگ زون اب سولہ ہزار ایک سون چاس پہ جا کر اگر یہ اپنی تھرٹی منٹ کی بھی سپورٹ نہیں بناتا تو یہ پندرہ ہزار ایک سو کا لو لگائے گا وہاں پر آپ جا کر بی ٹی سی کی ایک بائن کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر کوئی ٹوکن آپ یوٹلائز کریں گے this is only بی سی ایچ جو تیز ریکوری کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے جب یہ پندرہ ہزار ایک سو پہ جائے تو بی سی ایچ آپ کو نائنٹی یا نائنٹی ٹو ڈالر پہ دیکھنے کو ملے تو آپ اسے بائن کر سکتے ہیں اور فوراں ایکزٹ کیجئے گا جب وہ نائنٹی تری نائنٹی فور پہ آ جائے سو اگر اپر لیول کی بات کریں تو وہ بھی بتانا ضروری ہے اپر لیول کے لیے ہمیں چاہیے سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ویٹ رزسٹنس آف نائنٹی منٹ اس کے بعد جا کے مارکٹ کی صورتحال بدلے گی اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کی طرف سو گیز یہاں پہ ایتھیریم بھی اپنی بارہ سو چھپن کی جو رزسٹنس ہے وہ کھو چکا ہے 53 ڈالر سے وہ اڑ چکے ہیں اور اس کی سپورٹ ہے 1186 1186 اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں ہے میرے نزدیک اس کی اول سپورٹ تھی 1149 1149 پہ اگر یہ یہاں پر اپنی سپورٹ توڑتا ہے پچھلی سپورٹ تو یقیناً یہ 1105 پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا یعنی کہ 100 ڈالر کا کریش اس میں آ سکتا ہے آج کے دن اور یہاں پر انتظار رہے گا کیونکہ ابھی ویلز کی انٹری کے کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریش کا پرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بڑی بریش مارو بوزو کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے لیکن اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے جو تھوڑا سا ایتھیریم کو سپورٹ دے رہا ہے بہائنڈ آس کرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بریش کینڈل کے درمیان ایک بریش سپرنگ پن ہے وہ سپرنگ پن کسی کام کی نہیں اس نے مارکٹ کو دونوں جانب سے سپورٹ دے کر رکھی لیکن پرائز نہیں برسکے اب یہاں پر جو نئی کینڈل بن رہی ہے اسے آپ فالو کریں یہ دیکھیں یہ ڈاٹ وائز ہمیں شو کر رہی ہے جی کہ ہم نے آغاز کر دیا ہے مارکٹ کے ٹوٹنے کا تو مارکٹ دوستو یہاں پر ٹوٹتی ہے تو اس کے چلے مان لیتے ہیں کہ پچھلے جو چوبیس گھنٹے کی سپورٹ ہے وہ بھی ہم اس میں اہمیت میں ڈال دیتے ہیں گیارہ سو چھے آسی ٹھیک ہے الیون ایٹی سکس مطلب ہم اس سے صرف سترہ ڈالر دور ہیں وہاں پر مارکٹ اگر صرف پندرہ منٹ کھڑی نہیں رہ پاتی میں ان کے پندرہ منٹ تک سپورٹ نہیں بناتی تو ایتھیریم دوستو اپنی پرانی سپورٹ پہ جائے گا الیون فورٹی نائن پہ اور آفٹر دیٹ وہاں پر ایک سپورٹ چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نائنٹی منٹ کی نہیں بنتی تو ایتھیریم لو دے گا ہمیں نیو یہاں پر ایتھیریم کے جو بائرز ہیں ایتھیریم میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اسی لاسٹ لیول پہ مطلب کہ الیون زیرو فائیو الیون ٹین پہ اور واپسیس کی میکسیمم ہوگی الیون ففٹی فائیو یہ اس کا نیا سپورٹ اور نیو ریزسنس مجھے لگتا ہے بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اپر کے لیے ظاہری بات ہمیں بہت ویٹ کرنا ہے ٹویل ففٹی فائیو وی نیڈ یہاں پر اس کی پنتالیس منٹ کی ریزسنس دوبارہ جا کر مارکٹ کو ایتھیریم کی مارکٹ کو بارہ سو نوے پر لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے کوئی بھی نیٹیو ٹوکن اس وقت ایتھیریم سے ریلیٹڈ نہیں کام کر رہا البتہ بی این بی تو اوپیسلی بی این بی کی پرائز ہمیں کہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو ٹو ففٹی نائن ٹو سکسٹی ٹو کے درمیان اس وقت اگر آپ بی این بی میں ایک انٹری لیتے ہیں تو چار سے پوائنٹ ڈالر جیسے آپ کو پروفٹ ہو آپ ایزٹ کر سکتے ہیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ